رحمان الرحیم صحیح البخاری کتاب الفتن کتاب فتنوں کے بیان میں باب ما جاء فی قول اللہ تعالی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ باب اس بات کا بیان جو اللہ تعالی کے قول میں آیا ہے اور اس فتنے سے بچو جو ظالموں کو خاص نہیں پہنچتا بلکہ ظالم غیر ظالم عام خاص سب اس میں پیس جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کو فتنوں سے دراتے تھے حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا بشر بن السری حدثنا نافع بن عمر عن ابن ملیکتا قال تسماء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا علا حوزی انتظر من یرد علی فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِّنْ دُونِي فَأَقُولُ أُمَّتِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِيْهُ مَشَوْ عَلَى الْقَحْقَرَى قال ابن ابی ملیکتا اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَن نَرْجِعَ عَلَى آقَابِنَا اَوْ نُفْتَن ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ہم سے بشر بن سری نے بیان کیا ہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عبی ملیکہ سے انہوں نے کہا کہ اسماع بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے حوز پر اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں گا یعنی حشر کے میدان میں پس کچھ لوگ میرے سامنے سے پکڑ لیے جائیں گے یعنی وہ آ رہے ہوں گے اور راستے میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو میں کہوں گا یہ تو میری امت یہ لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے یعنی بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن الٹے پاؤں پھر گئے تھے یعنی فتنوں کا شکار ہو گئے تھے ابن عبی ملیکہ کہتے ہیں اے اللہ بشک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں یا ہم فتنے میں مبتلا کیے جائیں یعنی اپنا ایمان کھو بیٹھیں یا اپنے دین کا نقصان کر بیٹھیں یعنی بعض وقت انسان اس پر مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے تو لا الہ الا اللہ پر رکھا ہے مجھے تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی لیکن باوجود اس کے کہ وہ زبان سے ایک بات کا اقرار کرتا ہے لیکن عملا جب اس کے تصدیق کی باری آتی ہے تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ وہ فتنوں میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے اب یہ فتنے کیا ہیں اگلی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کس قسم کے فتنے میں پڑ گئے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانتا عن مغیرتا عن نبی وائل قال قال عبداللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فرطکم على الحوز فلیرفعن ایلی رجال منکم حتی اذا اہویتو لئنابلہم اختل جودونی فاقول اے رب اسحابی ویقول لا تدری ما احدثو بعدک ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا یعنی کس سے امام بخاری سے امام بخاری کو ان کے استاد موسیٰ بن اسماعیل نے بتایا انہیں ان کے استاد ابو عوانتا نے بتایا کہا ہم سے ابو عوانتا نے بیان کیا ابو عوانتا نے مغیرہ سے مغیرہ نے ابو وائل سے ابو وائل نے عبداللہ بن مسعود سے اور عبداللہ بن مسعود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوز قوسر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گے یعنی پہلے پہنچا وہاں گا تو تم میں سے کچھ لوگ میری طرف اٹھائے جائیں گے لائے جائیں گے یہاں تک کہ جب میں ان کو پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو وہ مجھ سے ہٹا دیے جائیں گے یعنی اتنے قریب آ جائیں گے کہ بس آپ پانی دینے ہی لگیں گے کہ ان کو پیچھے کر دیا جائے گا تکیل دیا جائے گا تو میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں تو وہ فرماے گا تم نہیں جانتے جو انہوں نے نئی باتیں تمہارے بعد نکالی تو کتنا کیا ہے یہاں دین میں نئی باتیں نکالنا بدات کو رواج دینا وہ چیزیں جو عقیدے اور عبادت سے متعلق ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں اپنے پاس سے ان کو بطور سواب سمجھ کے کرنا یہ دین میں نئی نئی باتیں نکالنا ہے جہاں تک دنیاوی امور کا تعلق ہے دنیاوی کام کار جائیں جیسے اوٹ کی بجائے گاڑی پر بیٹھ جانا یا اور اسی طرح کی کچھ چیزوں کا استعمال جو ہے تو یہ بدت نہیں ہوتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتم عالموا بی اموری دنیا کو تم اپنی دنیا کے امور کو زیادہ بہتر جانتے تو بدت یا نئی چیز کا استعمال دنیاوی معاملات میں بدت نہیں ہوتا بدت کیا ہوتی ہے دین کے معاملے میں عبادات میں عقیدہ میں تیسری حدیثة حدثنا یحی بن بکیر حدثنا یاقوب بن عبد الرحمن نبی حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول انا فرطكم على الحوز من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يزمع بعده ابدا ليردن علی اقوام عارفهم ويعرفونني ثم يحال بینی وبینهم قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابی ایاش وانا احدثهم هذا فقال هاکذا سمعت سہلا فقلت نعم قال وانا اشہد على ابی سعیدن الخدری لسمعته يزید فيه قال انہم منی فیقال انکا لا تدری ما بدلوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی ہم سے یاہی بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے یاقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا انہوں نے ابو حازم سے کہا میں نے سحل بن سعید سے کہتے سنا اور یہ صحابی ہیں سحل بن سعید رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا یعنی پہلے جاؤں گا جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا اور جو اس میں سے پیے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا کچھ لوگ مجھ پر ایسے آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھ پہچانتے ہوں گے پھر مجھ میں اور ان میں آڑ کر دی جائے گی رکاوٹ ڈال دی جائے گی کہیں آتا ہے پکڑ لیے جائیں گے کہیں آتا ہے ہٹا دیے جائیں گے کہیں آتا ہے رکاوٹ ڈال دی جائے گے ابو حازم نے کہا نومان بن نبی عیاش نے مجھے سنا کہ میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کر رہا تھا پوچھا کیا تم نے سہل سے یہ حدیث اس طرح سے سنی میں نے کہا ہاں نومان نے کہا میں ابو سعید خدری پر گواہ بنتا ہوں البتہ میں نے ان کو سنا تھا وہ اس میں اتنا بڑھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ کہیں گے بے شک یہ لوگ تو مجھ سے ہیں تو کہا جائے گا بے شک تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا دین میں بدل ڈالا بدلو کا لفظ آتا ہے ایک جگہ احداسو کا آتا ہے تو میں کہوں گا جس شخص نے میرے بعد دین بدل ڈالا اس کے لئے دوری ہو دوری ہو دین اصل میں وہی دین ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اپنی طرف سے باتیں بنانا اور نئے نئے چیزیں ثواب کے نام پر ایجاد کرنا دین نہیں یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو امام بخاری صاحب نے لائیں کیونکہ جب دین ہی خلط ملد کر دیا جائے تو پھر کیا پتہ چلے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترونی بعد امورا تنکرونہا وقال عبداللہ ابن زیدن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انقریب تم میرے بعد ایسے ایسے کام دیکھو گے جن کو تم برا سمجھو گے اور عبداللہ بن زید نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حوض اکوثر پر مجھ سے ملنے تک صبر کرتے رہنا یعنی جب ایسی چیزیں دیکھو تو سب اپنے دین پر جمع رہنا صبر سے کام لینا حتیٰ کہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے عوض اکوثر پر پانی پیسکو حدسنا مسدد حدسنا یحی بن سہید القطان حدسنا العمش حدسنا زید بن وہب قال سمعت عبداللہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون بعدی اثرتا و امورا تنکرونها قالوا فما تعمرنا یا رسول اللہ قال ادو الیہم حقہم وصل اللہ حقہم ہم سے مسدد نے بیان کیا ہم سے یحی بن سہید قطان نے بیان کیا کہا ہم سے آمش نے بیان کیا ہم سے زید بن وہب نے بیان کیا کہا میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا انقریب تم میرے بات دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اور ایسے کام جن کو تم برا سمجھو گے یعنی ایسی چیزیں دیکھو گے جن کا تم انکار کرو گے کہ دین کا حصہ نہیں ہے صحابہ نے ارز کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا ان کو ان کا حق ادا کرو اور تم اپنا حق اللہ سے مانگو یعنی خاص طور پر اگر حکومت وقت کی طرف سے یا امیر وقت کی طرف سے ایسی کوئی چیز آئے تو اس صورت میں انسان اپنا فرض ادا کرتا رہے اپنی ڈیوٹی پوری کرتا رہے اور اپنا حق اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگے اور اس وجہ سے کہ کوئی میرا حق نہیں دیتا تو میں اس کا حق اس کو نہیں دوں گا فتنہ فساد اور بگاڑ پیدا کرے بغاوت کرے تو فساد پھیلے گا اس سے زمین میں یہ درست نہیں تو اس میں بھی ہمیں رہنمائی دی گئی ہے کہ ایسے دور میں پھر انسان کیا کرے جب اسے اس کا حق نہ مل رہا اس کے ساتھ انصاف نہ کیا جا رہا ہو لیکن اس سے اپنے حقوق کا تقاضہ کیا جا رہا ہو تو بھی کیا کرنا چاہیے دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بننا چاہیے اور اپنا حق اللہ سے مانگنا چاہیے ہم سے مسدد نے بیان کیا انہوں نے عبدالوارس سے انہوں نے جاد سے انہوں نے ابو رجا سے انہوں نے ابن عباس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے حاکم کی کوئی بات ناپسند کرے تو اس کو سبر کرنا چاہیے کیونکہ حاکم کی اطاعت سے اگر کوئی بالشت برابر بھی باہر نکل جائے یعنی بغاوت کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرا حدثنا ابو النعمان حدثنا حمد بن زیدن ان الجاد ابی عثمان حدثنا ابو رجائن الاتاردی قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہم عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآ من امیرہ شیئن یکرہہو فلیصبر علیہ فإنہو من فارق الجماعت شبرن فمات الا مات میتتا جاہلیتا ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا کہا ہم سے ہم ماد بن زید نے بیان کیا انہوں نے جاد ابو عثمان سے کہا مجھ سے ابو رجائن اتاردی نے بیان کیا کہا میں نے ابن عباس سے سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس شخص اپنے حاکم میں ایسی بات دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو اسے اس پر سبر کرنا چاہیے کیونکہ جو والش بھر بھی جماعت سے جدا ہو گیا پھر اسی حال میں مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا سمیتہو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفبععناہو ہم سے اسمائل نے بیان کیا مجھ سے ابن وحب نے بیان کیا انہوں نے عمر سے انہوں نے بکیر سے انہوں نے بسر بن سعید سے انہوں نے جنادہ بن عمیہ سے انہوں نے کہا ہم ابادہ بن سامد کے پاس گئے اور وہ بیمار تھے تو ہم نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں اللہ آپ کو اس کی وجہ سے فائدہ دے گا انہوں نے کہا لیلت العقبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا تو ہم نے آپ سے بیعت کی یعنی دین کی خاطر قربانی کرنے پڑھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لانے کے لیے ایک راہ ہموار کرنے پڑھ فَقَالَ فِي مَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَن بَعْعَنَا أَنَ السَّمْعِ وَتَّعَتِ فِي مَنْشَتِنَا وَمَكْرَحِنَا وَأُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَتَنَا عَلَيْنَا وَأَلَّا نُنَازَلْ عَمْرَ اَهْلَهُ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا إِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْحَان تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے جس بات پر بیعت لی ان میں سے یہ بھی تھا کہ ہم ہر حال میں سنیں گے اور اطاعت کریں گے کس کی؟ اپنے امیر کی کیونکہ بہت سے فتنے فساد اور بہت گڑھ بڑھ کب ہوتی ہے جب کسی ملک کا نظام حکومت بکھرتا ہے اور فتنہ فساد ہوتا ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا اور جس چیز پر انہوں نے بیعت کی تھی صحابہ نے آپ سے لیلت العقبہ میں اس میں کیا شکیں شامل تھی کہ ہم ہر حال میں سنیں گے اطاعت کریں گے اپنی خوشی کی حالت میں اور اپنی ناخوشی کی حالت میں یعنی جو چیزیں میں پسند ہوگی ان میں بھی اور جو پسند نہ ہوگی ان میں بھی اپنی مشکل میں اور آسانی میں اور اس وقت بھی جب ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے اور یہ کہ جو شخص حاکم بن جائے ہم اس سے جھگڑا نہ کریں مگر یہ کہ تم اعلانیاں اس کو کفر کرتے دیکھو یعنی وہ اللہ کا انکار کر رہا رسول کا انکار کر رہا کتاب کا انکار کر رہا دین کا انکار کر رہا پھر اور بات ہے جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کچھ غلطیاں بھی ہیں اس میں تو بھی اس کی ایک طرح سے مدد کرو تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے باہر نکلے نہ کہ اس کے خلاف پہتنا پسند کھڑا کرو اور یہ کہ جو شخص حاکم بن جائے ہم اس سے جھگڑا نہ کریں مگر یہ کہ تم اعلانیاں اس کو کفر کرتے دیکھو تو اللہ کے پاس تم کو دلیل مل جائے گی ہم سے محمد بن عرآرہ نے بیان کیا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے انہوں نے عناس بن مالک سے انہوں نے عسید بن حزیر سے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلا شخص کو عامل بنا دیا یعنی اس کو ایک عہدہ دے دیا حکومت کا گورنر بنا دیا اور مجھے نہیں بنایا آپ نے فرمایا بے شک انتو من قریب میرے بات دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی تو قیامت کے دن مجھ سے ملنے تک صبر کرتے رہے یعنی جب کبھی ایسا ہو کہ تم سمجھو کہ تمہاری حق تلفی ہوئی ہے تو اس صورت میں تم صبر کرو اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ حق تلفی کر سکتے تھے ہرگز بھی نہیں لیکن اس شخص کو یوں معلوم ہوا کہ جیسے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور دوسرے کوئی اہمیت دی گئی ہے ایسے غلط فہمیاں بہت دفعہ ایسے ہوتی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو کسی کے خلاف کوئی ایسی فیلنگ آتی ہے تو عموماً پھر وہ صرف اس کو اپنے تک نہیں رکھتا اس نیگٹیوٹی کو اسے دوسرے دوں کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے مثلا ایک فریق اگر حکومت میں نہیں آیا تو جو حکومت بنے گی وہ اس کے خلاف ہی کام کرے گا اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ دوسروں کو اپنے ساتھ میں لالے گا اور پھر ایک فتنہ فساد کھڑا ہو جائے گا تو آپ نے آئندہ کے لیے بھی یہ نصیحت کر دی کہ میرے بعد بھی ایسا ہوگا کہ تم سمجھو کہ تمہیں تمہارا حق نہیں دیا کیا تمہارے ساتھ حق تلفی ہوئی ہے تم جو ڈیزارف کرتے تھے جو عہدہ تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں نہیں ملا تو ایسی صورت میں بھی کیا کرو سبر سے کام لو سبر سے کام لو اور پھر مرتے دم تک کی سبر کیونکہ کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسے معاملات میں کوئی نہ کوئی فریق ناراض نہ ہو کیونکہ عموماً کسی کے ساتھ رضا مندی ہم کب رکھتے ہیں جب ہر چیز وہ ہماری مرضی کے مطابق کرے عام حالات میں تو پھر بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن جب کام بڑے ہوتے ہیں ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں عہدے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ایسی مشکلات پیش آتی ہیں کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا حق مارا گیا تو اس کا حال یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے مواقع پر تم بغاوت کرنے کی بجائے سبر سے کام لو کیونکہ جب کسی ملک کے اندر کسی حکومت کے اندر سٹیبلیٹی نہیں ہوتی تو کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوتا وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا آگے بڑھنے کے لیے امن و امان چاہیے ہوتا ہے فتن فساد میں رہتے ہوئے لوگ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو حت الوسع فتن فساد سے اجتناب کرنا چاہیے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمت سفہاء باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ بے وقوف نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہے حدثنا موسو بن اسماعیل حدثنا عمر بن یحیب بن سعید ابن عمر بن سعید قال اخبرنی جدی خال کنت جالسا معا بی حریرت فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینتی ومعنہ مروان ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے عمر بن یحیب بن سعید بن عمر بن سعید نے بیان کیا کہا میرے دادا سعید نے مجھے خبر دی انہوں نے کہا میں مدینہ میں مسجد نبی میں ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور مروان بھی ہمارے ساتھ تھا عمر بن خلیفہ ہے نا مروان بن حکم ابو حریرہ نے کہا میں نے صادق و مسدوق سے سنا اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو خود سچے تھے اور ان کی تصدیق کی گئی آپ فرماتے تھے قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی تو مروان نے کہا اللہ ان نوجوان لڑکوں پر لانت کرے تو ابو حریرہ نے کہا اگر میں چاہوں تو تمہیں ان کے نام بیان کر دوں فلانے کے بیٹے فلانے کے بیٹے عمر بن یاہیہ کہتے ہیں میں اپنے دادا کے ساتھ مروان کی اولاد کے پاس جایا کرتا تھا جب وہ شام کے حاکم بن گئے تھے تو جب بھی میرے دادا ان کم عمر لڑکوں کو دیکھتے تو ہم سے کہتے شاید یہ نوجوان لڑکے بھی ان میں سے ہوں ہم نے کہا آپ زیادہ جانتے انہوں نے آگے سے ہاں میں ہاں میں نہیں ملائی نہ انکار کیا کہا آپ کو زیادہ پتہ ہے کتنی محتاط گفتگو تھی یعنی کلو ملتے ہوئے بھی اشارات ملتے ہوئے بھی وہ چیزیں نظر آتے ہوئے بھی اپنی زبان کو روک کے رکھنا کیونکہ کسی بھی چیز کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے عام طور پر جب ہم ایسی حدیثیں پڑھتے ہیں تو پھر ان کو چسپاں بھی کرنے لگتے ہیں یہ اس سے مراد فلان لوگ ہیں فلان جماعت ہے فلان گروہ ہے ان چیزوں کو پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمیں آگئی ہو اور ہم اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں اگر ہمیں سمجھ میں آرہا ہے کہ کس گروہ کی طرف اشارہ ہے یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے تو پھر ہم موتات رہیں ہم اس کے ساتھ شریک نہ ہو اس فساد میں ہلاکت ہے عرب کے لیے ایک شر سے جو قریبا پہنچا ہے حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ابن عیینت انہو سمع الزہریہ ان اربت ان زینب بنت ام سلمہ ان ام حبیبہ ان زینب بنت جحشن رضی اللہ انہنہ انہا قالت استیقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجہو وهو يقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یعجوج ومعجوج مثل هذه وَأَقَدَ سُفِيَانُ تِسْعِينَ عُمِئَةً قِيلَ أَنَهْلِكُ وَفِينَ السَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَسُ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عیانہ نے بیان کیا انہوں نے زہری سے سنا انہوں نے اربا سے انہوں نے زینب بنت ام سلمہ سے یہ زینب وہی ہیں جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوینب کہہ کے پکارتے تھے انہوں نے ام حبیبہ سے انہوں نے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نین سے جا گئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہلاکت ہے عرب کے لیے ایک شر سے جو قریب آپ پہنچا ہے آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سراخ ہو گیا ہے سفیان نے 99 یا 100 کا اشارہ کر کے بتایا عرض کیا گیا کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم ہلاک ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں جب خبائس بہت زیادہ ہو جائیں گی یعنی جب خواست بہت زیادہ ہو جائے گی یعنی جب بگاڑ زیادہ ہو جائے گا تو نیک لوگ بھی ان کے اندر ہوں گے اور نیک لوگوں پر بھی وہ شامت آ جائے گی حدثنا ابو نعیم حدثنا ابن ععینت عن الزہری و حدثنی محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا ہم سے ابن عوینت نے بیان کیا انہوں نے زہری سے امام بخاری نے کہا اور مجھ سے محمود نے بیان کیا کہا ہمیں عبد الرزاق میں خبر واستے ہیں ہمیں معمر نے خبر دی انہوں نے زہری سے انہوں نے عربہ سے انہوں نے عسامہ بن زیاد سے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے پھر فرمایا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم وہ دیکھتے ہو لوگوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو بارش کے کتروں کے گرنے کی طرح تمہارے گھروں کے اندر گر رہے ہیں یعنی سب لوگ اس کا شکار ہوں گے پھر ہے باب الظہور الفتن باب فتنوں کا ظاہر ہونا حدثنا ایاش بن الولید اخبرنا عبدالعالا حدثنا معمر عن الزہری عن سہیدن نبی حریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال يتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح وتظہر الفتن ویکثر الهرج قال يا رسول اللہ أي ما هو قال القتل والقتل وقال يونس وشعیب بالليث وابن اخی الزہری عن الزہری عن همید نبی حریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سیاش بن بلید نے بیان کیا کہا ہمیں عبدالعالی نے خبر دی کہا ہم سے معمر نے بیان کیا انہوں نے زہری سے انہوں نے سعید سے انہوں نے ابو حریرہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت جلدی گزرے گا نیک عامال گھٹ جائیں گے بخیلی دلوں میں ڈال دی جائے گی اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج بہت ہوگا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے آپ نے فرمایا قتل ہی قتل اس حدیث کو یونس شایب لائس اور زہری کے بتیجے نے زہری سے روایت کیا انہوں نے حمید سے انہوں نے ابو حریرہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیں قتل ہی قتل پہلے زمانے میں لوگ تلوار سے تیر سے ان چیزوں سے قتل کیا کرتے تھے ایک وقت میں زیادہ زیادہ کتنے لوگوں کو قتل کر سکتے تھے لیکن اس کے بعد آج کے دور میں جس قسم کے ہتھیار آمزن امیونیشن ہیں اس میں ایک سیکنڈ یا ایک لمحے کے اندر ہزاروں لوگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے حدثنا مسدد حدثنا عبیداللہ ابن موسیٰ ان العامش ان شقیق قال کنتو معا عبداللہ و ابی موسیٰ فقالا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعت لائیاما ینزلو فیہا الجہل ویرفعو فیہا العلم ویکثرو فیہا الحرج والہرج والقتل ہم سے مسددد نے بیان کیا ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا انہوں نے عامش سے انہوں نے شقیق سے انہوں نے کہا میں عبداللہ بن مسود اور ابو موسیٰ کے ساتھ تھا تو دونوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت اتر آئے گی دین کا علم اٹھا لیا جائے گا اور اس میں حرج بہت ہوگا اور حرج سے مراد قتل ہے باقی کتاب بھی میں چاہوں گی کہ آپ خود پڑھ لیں اگر خود پڑھنے میں مشکل ہو تو اس کی ریکارڈنگ موجود ہے الہداو کی ویب سائٹ کے اوپر فرحتحاشمی ڈاٹ کام پہ بھی ہے دوسری ویب سائٹ پہ بھی ہے ایک دفعہ کتاب پڑھنے تو اچھا ہے اس کے ساتھ کچھ حصہ مشکات کا بھی ہے اس سے بھی آپ اس کو مزید سمجھ سکتے ہیں اور پھر خاص طور پر فتن دجال کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اپنی اولادوں کو اور نسلوں کو فتنوں سے خبردار کرنا ضروری ہے تاکہ بچ کے سنبھل کے صحیح راستے پر چل سکیں کیونکہ انسان جب شر کو پہچانتا ہے تو پھر جو خیر ہے اس پر استقامت زیادہ بہتر طور پر آتی ہے اور میں یہ بھی چاہوں گی کہ کم از کم پانچ یہ جتنی بھی آپ کتابیں دوسروں میں عام طور پر بانٹ سکیں رینڈم پیپل کو بھی آپ دے سکتے ہیں چھوٹی سی کتاب ہے کسی کے بھی پاس ہوگی انسانوں کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں اور صحیح حدیث ہیں اور پوری سنت کے ساتھ یعنی صرف علم میں اضافہ نہ ہو بلکہ یقین میں بھی اضافہ ہو کیونکہ علم کے ساتھ جب یقین آتا ہے تو اس کے بعد عمل میں آسانی ہو جاتی ہے اور پھر حدیث پڑھنے کی اپنی برکت بھی ہے اس میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور بار بار دروشی پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ دروشی پڑھنے سے دس رحمتیں آتی ہیں اور انسان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس کوشش کو قبول فرمائے آپ سب کا آنا اپنے گھروں کو چھوڑنا دور دور سے سفر کر کے آنا اللہ تعالیٰ اس سب کو اور جس نے اس محفل کے انعقاد میں جس بھی قسم کا کوئی حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ سب کی کوششیں محنتیں قبول فرمائے اور ہماری بخشش فرما دے اور ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کا محفوظ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ